تاریخ رات کے بعد ایک روشن صبح پہ ہر انسان کا حق ہے اسی طرح علم حاصل کرنا ہر انسان کا حق اور تعلیم کو فروغ دینا ہر انسان کا فرض ہے ہمارا مقصد پوری دنیا میں تعلیم سے محروم انسانوں میں علم کے ڈی وے روشن کرنے ہیں ہماری ابتدا بلوچستان کے وسائل سے برپور پہاڑی سرزمین میں علم کی کاشت کرنی ہے ہماری بدقسمتی کہ ہم وسائل سے برپور سے زمین میں تو رہتے ہیں مگر لاعلمی کے سبب ہم اپنے وسائل کو بروے کار نہیں لاسکتے تعلیم کی کمی کی وجہ سے یہاں کے سارے قبائل قبائلی چگڑوں میں الجے ہوئے ہیں جس کا نتیجہ یہاں انسان جیسے پیدا ہوتے ہیں ویسے دنیا سے رخشت ہو جاتے ہیں ان معصوم بچوں کے ذہن میں ہزاروں خواب ہے مگر وسائل کی ادم دستیابی کی وجہ سے خدا کی پیدا کرتا بہترین تخلیق انسان ضائع ہو جاتے ہیں ان کے معصوم ذہن کاغذ کے ایک خالی ورک کی طرح ہوتے ہیں جس پہ جو لکھنا چاہو لکھ سکتے ہو کبائلی چگڑی ان کے ذہن پہ خون خرابہ اور مکار ان کے ذہن پہ مہر لگا کر دشت کردی جیسے ناپاک عظائم میں استعمال کر سکتے ہیں علم حاصل کرنے کے لئے یہ معصوم جائے تو کہاں جائے پورے پاکستان کی تقریباً چوالیس فیصد زمین میں اگر پانچ فیصد آبادی ہے تو وہاں معصوم بچوں کو کن کن مشکلات سے گزر کر نازک قدموں میں خربت کے جوتے پہن کر گھنٹوں پیدل سفر کرنا پڑتا ہے جہاں اسادزہ کی عدم دستیابی معصوم بچوں کے حوصلوں اور والدین کے خواب کو دندلہ کر دیتی ہے یہ کسی جنگ کی متاثرہ عمارت نہیں بلکہ ایک سرکاری سکول کی عمارت ہے عمارت کو دیکھ کے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے ہزاروں سال سے یہاں کوئی نہ آیا ہو یہ لوگ کب تک چانوروں کی طرح زندگی بسر کریں گے کیا یہ بچہ ہمارے گھروں میں رہنے والے بچوں سے کم ہے کیا ان بچوں کا ہم پر کوئی حق نہیں کیا یہ معصوم بچے بڑے ہو کے ایک کسوی صدی میں چانوروں کی طرح محنت کریں گے انہیں ہی سوالوں نے ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ ان معصوم بچوں کو آسان تعلیم کیسے مہیا کیا جائے مختلف مراحل سے گزر کر ہم نے آخر کار گیوہ فاؤنڈیشن کی بنیاد رہی اپنی مدد آپ کے تحت عزیز دوستوں کی تعاون سے ہم نے علاقہ مرغزہ کریازی پشین کاریزات میں ایک سکول کی بنیاد رکھی جہاں آج ایک آسی بچے سرے تعلیم ہے موسیقی 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 دین اسلام چیزا پاکستان پاکستان دین اسلام چیزا پاکستان موسیقی موسیقی